موسیقی کیچپ کیسے بنتی ہے یہ دیکھیں لوس ٹیک سٹائل کل رہے ہیں یہ کپڑوں کو دیا جاتا ہے یہ وہ یہ کیا بنا رہے ہیں کیچپ کیچپ کے نام پر زہر تیار کیا جا رہا ہے یہ کیا مایونیز میں اس کو کہوں کیا کہوں چونہ گاؤں اس کو چونہ بھی کہہ سکتے یہ دیکھا ہے یہ زنگ دیکھیں یہ مایونیز ہے اوپر زنگ ہے بندے ہاتھ ناگلو پتیلے کی حالت دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ مکھیاں دیکھیں یہ دیکھیں میری والدہ ادھر کھڑی ہے میں کارڈ آپ کو کرایا نامنا آگا ہے یہ کیا آئیوں نے دو منٹ پسٹل بھی پڑا ہوا یہاں پر دو نمبر بندہ کرنے والوں کو آپ بیلڈنگ کرائے پر دو گئے آپ بھئی ہمیں نہیں پتا وہ یہ یہاں سے کیا کرتے ہیں اب یہ اسلحہ ملنا یہاں سے چھوڑیاں مل رہی ہیں اسلام علیکم رہزین میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حساب آج کے حساب میں ہماری ٹیم موجود ہے لاہور شہر کے علاقہ منناوہ میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ٹیم ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور آج پھر ملاوٹ مافیا کا گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور آج کس کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ لوگ کون ہیں کیا بناتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں یہ آج ہم آپ کو آج کے اس اپیسوڈ میں آگے چل کر دکھائیں گے آپ پریشان کی ہو ایزی ہو جو میں تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں پریشان ایزی ہو جو آپ نے ٹینشن نہیں دینی چھو ٹھیک ہے نا یہ کیچپ بنانے والی فیکٹری ہے اور ہم اس وقت فیکٹری میں موجود ہیں اور تالہ توڑا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر گندی اور غلازت سے بھری کیچپ بنتی تھی میعار ہی نہیں ہے یا تو کوئی کیچپ بنے تو اس کا کوئی میعار ہوتا ہے یا تھوڑی سی ملاوٹ کر لی جاتی ہے لیکن یہ غلازت سے بھری کیچپ کی ایک فیکٹری ہے اور اس کا تالہ توڑا تالہ توڑ کر اندر جا رہے ہیں اور یہ شخص یہ اس کو جانے نہ دیں ابھی ان کو جانے نہ دیں اندر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کیچپ کیسے بنتی ہے کیچپ جو کہ ہم لوگ ہمارے بچے اور ہاں ہم لوگ بڑے شوق سے برگر شوارمے میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور فاس فوڈ میں یوز کی جاتی ہے یہ ہے فیکٹری اور ابھی ہم اندر جائیں گے سر کیا کہیں گے یہ کسی اس کی فیکٹری ہے یہ کیچپ کی ہے ہم نے اس پر ٹریس بیک کیا ہے یہ لے کے جا رہے تھے گاڑی بے ادھر سے ہم گاڑی بے پکڑ کے لے کے ہیں یہ کافی جگہ بھی سپلائی کر دیں ابھی دیکھتے ہیں ان کا کیا کیا ڈالتے ہیں اس میں ٹیسٹ لگاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو کہ یہ کیچپ بنانے والی فیکٹری ہے لیکن کیچپ کس طریقے سے بنتی ہے اور کیا حالات ہیں اس فیکٹری کے اب ذرا اس کمرے کی حالت دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک فیکٹری نہیں ہے یہ ایک ہم کہیں گے کہ کبار کی دکان کا جو منظر ہے وہ پیش کر رہی ہے ٹھیک ہے کیچپ بنانے والی فیکٹری کیا ایسی ہوگی کیا اس طریقے سے کام کیا جائے گا یہ دیواریں آپ دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے سراخ ہے اس میں کوئی کیڑا کوئی زہری لائے اچھا اس کو ایکسائٹ پر رکھیں آپ کیچپ کیسی کیچپ ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہم پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جو ٹیم ہیں ان کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ کیا اس میں مکس کیا جا رہا تھا اور اس میں کلر جو کہ فوڈ کلر کون سا یوز ہوتا تھا اور یہ لوگ کس علاقے میں یہ لوگ سپلائی کرتے تھے یہ ان کے ڈرم ہے اور یہ ڈرم بھی جو کہ وہ ممنوع ہیں آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے اس کے بغیر ہی ہیں سارا یہ نیبل کے بغیر ہے سارا کچھ اور پیکٹ آپ لوگ نکال رہے ہیں یہ کس چیز کے پیکٹ ہیں اس کے اوپر نہ تو کوئی نام ہے ان کا نہ کوئی ایکسپائری ہے یہ چیز کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہ ویسے ہم نے پکڑا ہے اس کو گاڑی پکڑی ہے ان کی تو یہ گرم بھی ہے ابھی اپنی پکڑ کی پکڑ کے لے کے ہیں ہم نے ٹریس بیک کیا یہ کافی جگہ پر سپلائی کر رہے ہیں یہ لوگوں کو ابھی اس کو ٹیسٹ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا چیز میں کیا ہاں وہ بھی دیکھتے ہیں ابھی ان کو گریڈن لکھنے چاہیے کوئی ملازم کوئی یہاں کا کوئی بندہ ہے کوئی ایک ہے پکڑا وہ مانتے ہیں ادھر آو میرے بھائی آپ ادھر آئیں دیکھو میری بات سنو جھوٹ بولو گے فس جاؤ گے سچ بولو دیکھیں میری بات سنو جھوٹ بولو گے فس جاؤ گے زیادہ مسئلہ بنے گا آپ کے لیے اگر سچ بولیں گے میری بات سنیں یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے یہ صرف اس فوڈ کے خلاف ہے ٹھیک ہے آپ کے خلاف نہیں ہے آپ کی بات بجائے میں یہاں پر کسی کو ملنے آؤں آپ سچ بولے آپ اس فیکٹری میں کیا کر رہے ہیں میں یہ تو تالے لگے ہوئے تھے آپ کیوں آئے یہ دیرہ اس دیرے پہ آیا تھا کسی سے ملنے یہ جواب دے لوگو یہ ادھر منامے کا دوست ہے زبیر ساتھ میں جاتا ہے میں تو اسے ملنے یہ ہے کون ہے اس کون کا مالک کا نام بتا دیں آپ کو یہ تو پتہ کس کو ملنے ہیں مجھے نہیں میں نہیں جانتا یہ بتائیں آپ کو چھوڑ دیں کہ کوئی شو نہیں نہیں یہ بنا رہے ہیں آپ آپ ملنے آئے ہیں میں یہ ساتھ گلی میں رہتا ہے وہ ادھر بیٹھتا ہے لڑکا اس کا پتہ کرنا ہے یہ بنا رہے ہیں یہ مالک کون ہے اس کا بھئی میں نہیں جانتا رہا ہوں تو پھر آپ ملنے کس کو آئے ہیں مقصد کیا ہے میرے بھئی آپ کا یہی پہنے سنیں میں یہاں پہ کسی سے ملنے آئے ہوں میں نہیں کسی کو جانتا ملنے آئے ہو یا کس کا کام ہے مام بھایا ہے میرے ہیں ایدی کر دخواком اپنا آئی ٹکڑ دکھا ہے میرے پاس کیا شئید میں دکھا لوگا رہا اس ہے میرے پاس کس گناتے ہیں میرے پاس نگی گرนی علینا جاتی ہے کے مطموع بیٹھ کے بعد میں اس میں آئی ہوں وہ زہر بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں میں یہ باپڑی رہے ہیں ہیں لیکن آپ کا ب небہ داغ ہے کوئی Arrow کیمروزنگter کو دیکھتا ہے وہاں یخos ہے میں آپ کو یہ رحضت کانتے ہیں تو یہ سارا اچھا میرے بات سن ہیدھر آؤ ایزی ہو جو میں نے کہا تھا نا سچ بولو گے تو جان چھوٹ جائے گی جھوٹ بولو گے تو فس جاؤ گے ٹھیک ہے میرا میں نہیں کسی کو جانتا ایدھر کون تھا کسے جبہر کون ہے یہ گلی میں ساتھ رہتا ہے کون ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی فیکٹی نہیں نہیں وہ سکیورٹی گارڈ ہے ایدھر ساکٹری میں کیوں کھڑے ہو گیڑ کھولا تھا ایدھر بیٹھے ہوتے ہیں لڑکے میں ان کو دیکھ کے ادھر آگئے ہیں اکثر ایدھر بیٹھے ہوتے ہیں چلو کسی کو بلاو کسی جان پہچانوالے کو بلاو جلدی کو بھائی میرے پاس فون نہیں ہے اس کو فون دو یہ ملے گا ایدھر دیتے ہیں ان سے پوچھنے میں آئیدھر سٹارچ ہے اس میں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو ابھی چیک کیا گیا ہے یہ اس سے کیا یہ سٹارچ ٹیسٹ ہے وہ پوزٹیو آیا سٹارچ یہ ڈال نہیں سکتے کیچپ میں اگر ڈالنے بھی ہے تو تھوڑی سی لیمٹیڈ سی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اس پر نیبل بھی نہیں ہے اب اس پر انگریڈینٹ بھی نہیں لکھے ہوئے انہوں نے اور یہ اس کی کنڈیشن بھی ایسی نہیں کہ ہم اس کو اللہ کریں کہ یہ بنا کے بیجتے پھر ہوں اب یہ بلیک ہو چکی ہے یہ بلیک نہیں ہونی چاہیے یہ بلیک نہیں ہونی ہے یہ کافی لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں ہائی لیول پر جلو یہ لاہور کا ہی علاقہ ہے اور یہ بہت بڑی ریڈ ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی میں کہوں گا کہ کامیابی ہے اور کہ کامیاب ریڈ کی ہے اس فیکٹری پر میں اس کو فیکٹری نہیں کھوں گا یہ ایک ایسا ایک ایسا غلازت اور گناونا کاروبار یہاں پر چل رہا تھا جو کہ ہمارے بچوں کے لیے نہائیتی نقصان دے تھا بلکہ بچے کیا اگر یہ کیچپ ہمارے بڑے بھی کھائیں گے میں بھی کھاؤں گا تو یقیناً میں کہوں گا کہ میں ضرور ہسپیٹل جاؤں گا اللہ نہ کرے یہ کیچپ اب اس کو روک لیا گیا ہے یہاں پر اور اس فیکٹری کا گیرہ تنگ کیا جا چکا ہے اور جو یہاں پر جو مواد تھا ان کے پاس جو میٹریل تھا وہ اپنے قبضے میں لیا جا چکا ہے مزید کیا کاروائی کی جاتی ہے پنجاب فوٹ آتھارٹی کی جانب سے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے یہ اس فیکٹری کی حالت آپ دیکھ لیں یہ گندے کپڑے آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ سارے گندے کپڑے ہیں اور یہ ڈرم آلاؤن یہ جھاڑو بھی در پڑی ہوئی ہے اور اس کے جو سراخ ہیں اس گلڈنگ کا جو سٹیکچر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلستر نہیں ہوا ہوا بڑے بڑے سراخ ہیں تو کیا گارنٹی ہے کیا گارنٹی ہوگی کہ یہاں پہ جو فوڈ پروڈیکٹ پڑی ہوئی ہے وہ فوڈ پروڈیکٹ تو ہے ہی نہیں نا صرف ساری اور ساری دو نمری ہے یہ فیکٹری کیسی ہونی چاہیے یہ ساف ستری ہونی چاہیے بلکل یہ دیکھ لیں آپ نہ تو کوئی اس میں صفائی کا حصول ہے نہ کوئی میڈیکل ہے نہ کوئی لیسنس پہ رہا ہے یہ ملازم مل گیا ان کا ابھی اس سے یہ ملازم ہے کیا کرتے ہو آپ میں ادھر دو تین دن ہوئے ادھر آیاں کام کریں کیا کیسے کام کرتے ہیں یہ مال تارتے ہیں رات کو بناتے ہو یہ یہ رات کو بناتے ہو نا کیا کرتے پھر کدھر کدھر سپلائی کرتے ہو یہ یہ مجھے نہیں پتا میں دو دن ہوئے ابھی آپ ریجسٹر وغیرہ دونا تاکہ ہم دیکھ لیں کہاں کا جاتی ہے میں دو دن ہوئے مجھے ادھر آئے نہیں وہ میں آئے ہوں کام کرتا تھا کدھر چیزیں پڑھئی ہوئے آپ کا سٹور کدھر ہے یار ادھر دیکھتے ہو سٹور میں کیا ہے ادھر یہ پیدا آتا تھا میں آجتا ہے تو مجھے نہیں پتا مالک نہیں ادھر ہے مالک ادھر کنسری ساتھول ہے وہ لڑکا کو بلاو اس کو یہ پہچانے گا یہ کون ہے یہ ادھر بیٹھتے ہیں ایک منہ آپ خاموش ہو جاؤ یہ کون ہے یہ ادھر بیٹھتے ہیں ویسے یہ آتے ہیں مالک نہیں ہے ادھر نہیں نہیں اس کا تلک ہے پیکچی کے ساتھ یہ نہیں ہمیں پاتا صحیح صحیح بتاو نہیں یار صحیح بتا رہا ہوں مالک لگ رہا نہیں قسم سے دس ہو رہا ہے اسی بنو نہیں اسی معاملہ ہے کرایا نمہ مگا کے نا نو دینا ہے بڑا اسی کرایا نمہ مگا کے ابھی دے دیتا ہوں یہ میری والدہ ہے میں کار سے کرایا نمہ نکال کے دے دیتا ہوں بڑا کام کر رہے تھے بیٹھا دو نمبر کی آئے دیو یہ ہے یہ ہونا دا معاملہ سادہ نہیں ہے میں کرایا نمہ آپ کو دا اللہ آگے دے دیتا ہوں میں جگہ کا مالک ہوں فیکری کا مالک ہوں جگہ دے مالک ہوں فیکری آپ نے کرایا پر دیئے لوگوں کو آپ کو پتا یہ مجھے نہیں ہم کبھی یہاں اندر نہیں آئے میرا بہتا ہے میں پھر کرایا نمہ منگا یہ مگا کیا ہے آپ کی یہاں یہ چر پر آگے ہیں یہ میرا پیدا یہ تھیرے پیدا ہے یہ مگڑا ہے یہ مگڑا ہے میں پھر کرایا نمہ مگڑا لوں کوئی نہیں کہیں پہ جائیں گا میری والدہ یہاں پہ کھڑی ہے یا رمین وہ اسے بلا یں ابھی نمہ پر چکر کی گنا تو میں آپ کو کرایا نمہ ملا دیتا ہوں مخوڑا کھڑا کرکے جا رہا ہوں یہ ہے یہ کرایا نمہ میرا یہ ہمارا نہیں ہے یہ آپ کا نہیں ہے نہیں بھائی بھائی میری والدہ ادھر کھڑی ہے میں کارڈ آپ کو کرایا ہے میرا آگا ہے میرے کارڈ یہ کی آئیو نا مینٹ موسیقی موسیقی میری والدہ ادھر کھڑی ہے میں کارڈ آپ کو کرایا ہے موسیقی 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 دو نمبر دنڈا کرنے والوں لوگ کو آپ بیلڈنگ کرائی پر دھو گئے بھئی ہمیں نہیں پتا وہ یہ یہاں پہ کیا کر دیں کتنی خلط بات ہے کہ آپ دو نمبر لوگوں کو بیلڈنگ کرائی پر دیں یہ جو کلر کر رہے ہیں یہ ٹیکسٹائل کلر ہے یہ کیا کیا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کچھ جانتے یہاں پہ دہشت گرد کو بٹھاؤ کے پھر آپ لوگ آپ کو پتہ نہیں چلے گا بچے ہو میرے پاس آئی ڈی گار نہیں ہے یہ کپڑوں کو دیا جاتا ہے یہ وہ یہ ٹیکسٹائل کلر یوز کر رہے ہیں آپ نے جس کو فیکٹری رینٹ پہ دی تھی نا آپ یہ ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کینسر کاز کرتا ہے یہ پتا ہے آپ کو بہت نقصان دے اس کے اوپر لیبل بھی نہیں لگا ہوا تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے آپ کی پروپرٹی ہے اگر آپ اپنی پروپرٹی کسی کو رینٹ پہ دیتے ہو تو اس کا پتہ کس نے رکھنا ہے کہ وہ کیا کہا رہے ہیں اندر اندر بم بناتا رہے یہ کچھ بھی بیچے یہاں پر آپ بیلڈنگ یہ اس کا ہے آپ سبزی میں آپ کی دکان بھی ہے میری دکان ہے یہ سب کچھ نکلے گا ابھی تو آہستہ آہستہ نہیں میں ایکسپوز ہوگا اور اس کا ایکسپوز ہوگا چیزیں کدھر پڑیں اس کا سٹور کدھر ہے پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ یہاں پہ یہ اتنی جگہ کرائے پہ لیے سٹور سٹور کچھیں اگر یہ ہیرن بناتا فیرے بندہ یا اس لے کا اس لہ رکھ لے در دہشت گردی میں یوز ہو جائے اس لہات کون سمیدارہ بچے ہو ماسوم ہو کدھر کدھر سپلائی کر رہے ہیں کسی سے بھی کوئی باستہ ہے بیوی بچے گھر میں کوئی ہے نہیں ہے جا کے دیکھیں رہائش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ تو ایمپاسیبل سی بات ہے گھر مکان ہم بھی قرائے پہ دیتے رہتے ہیں دیکھتا ہے بندہ جا کے آپ کی اس پوسیبلٹی ہے اس کا ذمہ دار یہ شخص ہے آپ کی اس پیکٹری کے ذمہ داری آپ پہ بھئی میری کیسے ذمہ داری ہے میں ایک دیس گار رینٹ لے رہا ہوں مجھے تو نہیں یہ جگہ رینٹ پہ کیوں دی یہ آپ دیکھو کتنا پروفٹ کمارے ہیں یہ دیکھو پچاس ہزار انہینجہ ہزار انہینجہ ہزار سات ہزار یہ کیا لوگ ہے یہ دیکھیں یہ آمدن ہے اور یہ خرچہ صرف چھے سو رویہ خرچہ انہینجہ ہزار آمدن چھے سو رویہ خرچہ ہے یہ درہ کوئی اس کا نہیں پتا ہے یہ ان کا جن کا ہے یہ تو اس کو ہوتا ہے فیکٹی کا خرچہ چھے سو اب یہ دیکھیں انہینجہ اصل یہ وجہ ہے جو ہمیں میرا موبائل ادھر ہی کسی نے بھگڑا ہے پتا نہیں کس کے بعد اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کیا سوچ کے یہ جگہ کرائے پڑی بھئی ہم میں کرائے نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لکھت وڑت تو نہیں کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگا کوئی میڈم یہ کیا میں کسی چیز کے سائن کروں مجھے کچھ ہوتا ہے نہیں یہ کسی آپ نے کرائے پہ دی وہ لکھا ہے آپ بھائی میں یار میں ایسے کیسے اس پر سائن کروں کوئی پتا ہو یہ کیا لکھتا ہے میں نے بیلدنگ کرائے پہ دی ہے تو میں آپ کو کرائے نا میں دے رہا ہوں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں میری سنے یہ یہاں پہ سائن کریں آپ کو اصلی والے سائن کریں میرا یہ کیسے میں ہوئی گھروں گا اس میں بچے نہیں ہو سارا پتہ دیجئے اب مجھے یہ بتاؤں یہ جب دیا تھا یہ مکان تو پوچھ گوچھ نہیں کی تھی بھائی انہوں نے کہا ہم کوئی کام کرنا سمو سے سمو سے بنانے ایسا آپ کو بھی ملتا تھا اس کا نہیں ہم مجھے دو لگا نا ملتا ہے آپ کو نہیں میری جان ہم صرف رنٹ لیتے رنٹ لیتے ہو رنٹ کسی کو بھی گھر دے دو گئے آپ یہ مسئلہ کس کے لیے بنا ہے مجھے بتاؤ نا بھائی ہمیں کس کے لیے بنا ہے مجھے یہ بتاؤ آپ سے مخاطب ہو کس کے لیے بسنا بنا ہے کون اس سے آپ پریشان ہے آپ ہو نا زیادی بات ہے مائے پریشانی آپ کو کیوں اٹھانی پڑی مجھے یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے سر یہ سکرین ہے سویٹنر ہے جو ڈال رہے چیز نہیں ہو کوئی چیز نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ یہ دیکھو اب آپ اس کا زمین نہیں میری جان کچھ ادھر سے سیل کر رہے ہو ادھر سے سارا کچھ ہو رہا ہے تیار ہو کے ایسے جاتا ہے یہ کوئی ایک پر لگا ہوا ہے کسی پر لیبل وغیرہ کوئی جو زہر بننا ہے میرے بھائی ادھر زہر آپ کی فیکٹری میں آپ نے جو رینٹ پر یہ فیکٹری دی تھی نا یہ جگہ یہاں پر زہر بن رہا تھا ہمارے بچے کھا رہے تھے یہ ہم لوگ کھاتے تھے بھائی میں نے رینٹ پر جگہ ضرور دیئے مجھے اس کے علاوہ اس کے بارے میں بچے آپ بچے ہو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا سارا آپ کو پتا نہیں مائی دیئر میں نہیں جانتا اس کے بارے میں چاہیے میں آپ کو کرایاں ناماں دے سکتا ہوں کرایاں ناماں ہم نے کیا کرنا ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں کوئی انوارمنٹ نہیں ہے کیا کہتے ہیں میڈم آپ جیسے لوگ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ برے سے برا سلوک کرنا چاہیے سخت سے سخت ان کو سزا ہونی چاہیے اور یہ تو بالکل اگنورنس والی بات ہے کہ گھر ہمارا کرائے پہ اور ہمیں پتہ ہی نہیں اندر کیا رہے ہیں پسٹل بھی بڑا ہوا یہاں پر ہے کیس کو بلاو جانتا آجا آجا سارا تیرا قصور ہے یہ جن کی فیکٹری ہے اور یہ سلنڈر بھی ان لوگوں نے رکھا ہوئے اب یہ سلاحہ مل رہا ہے یہاں سے چوریاں مل رہی ہیں یہ دیکھیں ایک سیکنڈ یہ ہے جی پسٹل اور ایک سیکنڈ یہ ٹوکے اور یہ دیکھیں یہ ٹوکے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پسٹل دیکھیں ایسا پکتے ہیں یہ پسٹل دیکھیں آپ یہ دیکھو لوڈ ہے کیا ہے یہ نمبر لگا ہوا یہ نمبر ہے یہ نمبر ہے کتی دیرو بی سے اور یہ ٹوکے یہ چھوڑیاں او بھائی کیا کیا چل رہا ہے یہاں پر یہ یہ کیا ہے یہ سر پسٹل یہ کیا چیز ہے بھائی مجھے قسم لے لے میرے نیسے قسم لے لے کیسے قسم لے لے میں رینڈ پر دی ہوئی یہ جگہ مجھے انہوں نے یہاں پر بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے رینڈ پر دی یہاں پر پسٹل اور یہ ٹھوکے شکریہ بھائی آپ مجھے تو انہوں جائے ٹھڑڈ کر رہے ہیں مجھے نہیں اس کے بارے موجود پتہ بھی یہ آپ کی فیکٹری سے یہ چیزیں مل رہی ہیں آپ کی جگہ سے یہ جگہ یہاں پر رینڈ پر دی ہے فیکٹری میری نہیں ہے مالی کو کال کرو چلو مجھے ابھی کال کرو ان کو فون دے ابھی یہ کال کرتے ہیں یہ سر یہ ایک سیکنڈ پیچھے پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو ابھی اس کو توڑا جا رہا ہے یہاں پر کیچپ جو کہ تیار کی جاتی تھی کیچپ کیا تھا زہر تیار کیا جاتا تھا ان بٹیوں میں اب اس کو توڑا جا رہا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے یہ اب سخت کاروائی کی جا رہی ہے اور اس کو توڑ کر اور یہ جو جو مال ہے جو کیچپ ہے میٹریل ہے اس کو ضائع کیا جائے سر اب کیا پروسس ہوگا اس کا ہم یہ سمان اٹھا کے لے جائیں گے کیچپ ضائع کریں گے اس کو ادھر ہی اور اس کو پنچر کریں گے یہ جو ہے ڈرام وغیرہ تاکہ دوبارہ یوزنا اور یہ پتیلہ وغیرہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے اپنے ساتھ اچھا دوسرا ایک اور چیز ایک ہوتی ہے ملاوٹ اور ایک ملاوٹ نہیں ہوتی سارا سر وہ گند ہوتا ہے یہ تو گند ہے یہ وہ گند ہے ہمیں تو کوئی چیز نہیں ملی ہمیں جو ایک نمبر ہو یا جو جس کم کہہ سکے کوئی ایسی میٹریل کوئی ایسا کیمیکل کوئی ایسی چیز نہیں نہیں کلر ملے ہمیں ادھر سے نوز کلر ملے وہ یوز نہیں کر سکتے جو فوڈ کلر ملا جو فوڈ کلر ملا وہ روبٹوں کو اور کپڑوں کو دیے جانے والا رنگ تھا جو کہ کینسر کا باعث بنتا ہے جب آپ کسی روبٹے کو یا کسی کپڑے کو وہ رنگ دیں گے تو اس کو کتنی دفعہ آپ دھولیں تو وہ رنگ نہیں جائے گا یہی حالت ہمارے اندر کی ہوگی جب یہ کلر ہمارے اندر جائے گا تو پھر کیا حالت ہوگی ہمارے اندر کی اور پھر بیماریاں اور پھر یہ بچے کیسے برداشت کرتے ہوں گے یہ فوڈ کلر یہ ہے فوڈ ٹیررسٹ جو کہ ہمارے معاشرے کے دشمن ہیں یہ لوگ اور صرف پیسو کی چمک دمک اور صرف پیسو کی لالچ کے لیے یہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اب یہاں سے پسٹل ملنا اور یہ جو تیزدار آلے ہیں یہ ملنا یہ ایک لمحہ فکر یہ کہ اب یہ مالک ہوتا ہے یا کوئی ملازم ہوتا ہے ذمہ دار شخص ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ بھئی یہ پسٹل کا یہاں ہونا کیوں ہے اور یہ جو تیزدار آلے یہاں سے ملے یہ یہاں پر کیوں پڑے ہوئے تھے ان کا اور کیا کاروبار ہے یہاں سے اور کیا 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 جاتا تھا اس فیکٹلی کے نام پر یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک ٹیررسٹ فوڈ ٹیررسٹ لوگ تھے یہاں پر جس کو آج بے نکاب کیا گیا اور جس کا آج حساب کیا جا رہا ہے موسیقی 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 کیچپ کیسے بنتی ہے موسیقی یہ دیکھیں لوسکٹک سٹائل کل رہے ہیں موسیقی یہ کپڑوں کو دیا جاتا ہے کیچپ شرم گرم پیک کر رہے ہیں شرم نہیں آتی اس کو کیچپ کہتے ہیں موسیقی کیچپ کے نام پر زہر تیار کیا جا رہا ہے یہ کیا مائونیز میں اس کو کہوں کیا کہوں چونہ کہوں اس کو چونہ بھی کہہ سکتے ہیں موسیقی یہ دیکھا ہے یہ زنگ دیکھیں یہ مائونیز ہے اوپر زنگ ہے یہ بندے ہاتھ نہ گلو پتیلے کی حالت دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہ مکھیاں دیکھیں میری بھالدہ ادھر کھڑی ہے میں کارڈ آپ کو کرایاں آخر موسیقی 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 پسٹل بھی پڑا ہوا یہاں پر دیکھیں موسیقی دو نمبر دندہ کرنے والوں لوگ کو آپ بیلڈنگ کرائے پر دو گیاں بھئی ہمیں نہیں پتا ہوئی یہاں سے کیا کرتے ہیں اب یہ اسلحہ ملنا یہاں سے چھوڑیاں مل رہی ہیں موسیقی آپ کو پتا ہے کہ اس فیکٹری میں کیا تیار کیا جاتا تھا نہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر وہ کیچپ تیار ہوتی تھی جس میں کپڑے کپڑوں کو دینے والا رنگ یوز ہوتا تھا اس میں شکرین یوز ہوتی تھی اور جو گندے کیمیکلز ہیں وہ یوز ہوتے تھے ٹھیک ہے اور جو کپڑوں کو مایا دیتے ہیں جس کو مایا بولتے ہیں وہ اس میں یوز ہوتا تھا تو کیا یہ ٹھیک کام ہے یہ ٹھیک کرتے تھے نہیں اچھا اب مالک کی کیا زمیداری ہے جب آپ جگہ رنڈ پر دیتے ہیں کسی کو گھر دیتے ہیں کسی کو کمرہ دیتے ہیں تو کیا اس کی تصدیق نہیں ہونی چاہیئے پوچھ گوچھ نہیں ہونی چاہیئے آپ کو پتا ہے کیسے حالات چل رہے ہیں ہاں جی کیا ہونا چاہیئے تھوڑا سا بتائیں پوچھ کیسا ہونی چاہیئی تھی غلطی کس کی ہے پھر میں کس کو کسور وارٹ ہے رہا ہوں اس کی بھی غلطی ہے نا ہاں جی مکان اس کا تھا پروپٹی اس کی ہے سمجھا رہے ہیں کرائے اس کو آتا ہے دیکھو کرائے تھے پہلوں کوش لیا کہ کار لینے لوگ باچ کوشکا لینے چھوپکے کوش کری ہیں باہر آئے سمجھا رہا ہے لیکن نظر رکھنی چاہیئے نا حالات دیکھی کیا چاہیئے اب پنجاب فوڈا تھارٹی نے جب ان کی نشانتی کی ہے اور ریڈ کیا ہے تو اب وہ پریشان ہے پریشانی اس کو بنی ہے کسی اور کو تو نہیں بنی نہیں بنی آپ یہاں کے رہشی ہیں ہاں یہاں پہ دو نمبر گندی کیچپ پیار کی گئے سر پتہ نہیں ہے یہ سہادین پر پتہ نہیں ہے اندر کیا کسی کو نہیں پتہ مالک مگان کو کم سکم پتہ ہوا ہے میں نہیں مالک مگان کو قرآن کر رہا ہے پتہ نہیں تو کراپرینڈ پر دیا ہوا یہ گیڈ نہیں کھلا ہے تو ایک شخص کو آپ نے گھر دیا ہوا ہے اور وہ لگا کر رکھتا ہے اور وہ رات کو کام کرتا ہے تو مجھے شک ہوگا آپ میں اسے پوچھوں گا نہیں کیا بنتا ہے اس کے اندر کوئی آتا ہے کوئی نہیں آپ کبھی دیکھا آپ کوئی دیکھا آپ کوئی پوچھا یہ مانی بات ہے ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ادھر ہے ہاں یہ ہمیں نہیں پتا ہے ادھر کام ہوتا تو ہم نے پتا جانا تھا آپ نے خود نہیں ہونے دینا تھا ویسے گھر ایسے پوچھ گوچھ کے بغیر دینا چاہیے نظر لگنی چاہیے نہیں زمدر تو یہ بندی ہے زمدر تو بندی ہے یہ تو بیسے بندی زمدر کیوں نہیں بندی زمدر زمداری بندی ہے ہم نے پریشانی اس کے لیے بن گئی ہے برموکہ نے تو رینڈ پر دیا کسی شریف آدمی کو دیا ہوتا تو اچھی بات نہیں بات ہو آپ کی ٹھیک ہے باگی چلو دیلیں سارا کوئی دیلیں کوئی ہے تو دیلیں چکرنے انہوں نے کہا کوئی گناہ نہیں اس میں ہم جس کے ملے گئی ہیں ساری دریعتیں وہ مالک ادھر ہے پتہ کچھ نہیں مالک ادھر ہے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے مالک کون کون کام کر رہا ہے کہ اس کا کام ہی ہے ہم پتہ نہیں ہے ہمیں چلو ٹھیک ہے وہ پنجاب فوڈ آتھارٹی والے اس کا بھی سراغ لگائیں گے جب اس فیکٹری کا سراغ لگایا فوڈ آتھارٹی نے تو مالک کا بھی سراغ لگ جائے گا پتہ کہاں ہے وہ شخص جو کہ ہمارے بچوں کی جانوں سے کھیر رہا تھا اور یہ کیچپ میں اس کو کیچپ نہیں کہوں گا یہ فوڈ ٹیررسٹ ہے یہ لوگ ہمارے معاشرے کے دشمن ہیں یہ لوگ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درجنوں سے زیادہ یہ دکھائیں ذرہ نیچے یہ تھیلے دکھائیں یہ برامت کیے جا چکے ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی نے اپنی کسٹیڈی میں لے لیا اس کو ضائع کیا جائے گا اور جتنا بھی یہ میٹریل ہے اس کو اپنے قبضے میں لے کر اس کو ضائع کریں گے اور اس کو سیل کریں گے سیل کرنے کے بعد کاروائی ہوگی اور مزید آگے کیا ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں اب اس کو ضائع کیا جا رہا ہے اس فوڈ کلر کو اور جو اس میں کیمیکلز یوز ہوتے تھے اب پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے تاکہ یہ آگے کسی کے اور کے ہاتھ نہ لگے اور اس کو ضائع کر دیا جائے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیمرے میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں ان سے بات بھی کروں گا کہ اب یہ جو ضائع ہو رہا ہے یہ کیمیکل تھا یہ کیچپ میں یوز ہوتا تھا یہ شکرین تھی اور یہ جو کلر تھا میں اس کو فوڈ کلر نہیں کہوں گا یہ کلر یوز ہوتا تھا میں آسان لفظوں میں کہوں گا کپڑوں کو رنگ دینے کے لیے یہ کلر یوز ہوتا تھا اور یہ جو پاوڈر اور یہ جو مایا ٹائپ کی چیز ہے اس کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹک کی جانب سے اور میں ان سے تھوڑی سی بات کروں گا سر تھوڑا سا آسان لفظوں میں بتائیے گا یہ جو کلرز تھے یہ جو چیزیں آپ ضائع کر رہے ہیں یہ کیا کیا ہے ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں آسان لفظ اس میں یہ ڈال رہے تھے اپنا سویٹنر ڈال رہے ہیں اس میں ٹیکسٹائل کلر ڈال رہے ہیں سٹارچ ڈال رہے ہیں اور کوئی ہمیں جو فوڈ کے لیے جو کچپ ہے اصل کچپ ہے ٹماٹو پلب ہونی چاہیے کوئی چیزیں در اویلیبل نہیں یہ ساری خطرناک چیزیں ڈال رہے تھے یہ لوگ میں آپ بتائیں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہے بیسیکلی جو سٹارچ ہے اگر آپ چیز کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کیچپ دے رہے ہیں عوام کو اس میں اگر آپ سٹارچ ڈال کے ٹومیٹو پلب یوز ہی نہیں کر رہے آپ اس کے اندر تو دیفنیٹلی اس کے یہ سہی نہیں ہے اور باقی جو فوڈ کلر ہے وہ دیفنیٹلی کارسینوجینک ہے جو یہ فوڈ کلر بس کے لیے یوز ہی نہیں کر رہے ٹیکسٹائل کلر یوز کر رہے ہیں جو کنسر کا کاؤز بن سکتا ہے جو کلر کپڑوں کو رنگ دیا جاتا تھا وہ رنگ اور جو آرٹیفیشل سویٹنر کے لوگ یوز کر رہے ہیں آرٹیفیشل سویٹنر کی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ نوز کر سکتے ہیں جو اس سے زیادہ یوز کریں گے تو دیفنیٹلی اس کے بھی جو ہے وہ ہیلتھ ایفیکٹس ہیں جو بیاد ہیلتھ ایفیکٹس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر بھی ادھر ہی کر دو دیکھو یہ توڑے لگاؤ اس کو یہ دکھا ہے درمز کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی آلاؤ نہیں ہے آپ یہ یوز نہیں کر سکتے اس میں اپنا کوئی میٹریئر نہیں رکھ سکتے اس میں کوئی پاڈر کوئی میٹریئر کوئی لیکوڈ آپ لوگ رکھ نہیں سکتے اگر یہ پروگرام کوئی فیکٹری آنرز دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہ لوگ دیکھ لیں آپ کے لیے یہ ایک سبق ہے آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ ڈرم آپ کی فیکٹری میں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ آلاؤ نہیں ہے وائی ڈرم آپ لوگ رکھیں یہ میسیج آپ لوگ کے لیے اور ابھی کیچپ کو بھی انہی کی فیکٹری میں ضائع کیا جائے گا کلر اور جو کیمیکلز تھے جو یوز نہیں کیے جاتے تھے ٹیکسٹائل جو کلر جو کپڑوں کو رنگ دینے والا کلر تھا وہ اور ان کی جو کیچپ تھی کیچپ کے نام پر جو زہر تھا اس کو ضائع کر دیا گیا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے اور اب ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس کو سیل کیا جائے گا اس فیکٹری کو سیل کیا جائے گا جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہو رہی ہے وہاں پہ لکھ پر کر رہے ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے اب اس کو لگے گا سیل والا طالع سر سیل ہوگی ہے سیل ہوگی بلکل اور کیا ہوگا سر اس کا سمان ہم نے اٹھا لیا ہے سیل کریں گے اس کو اور اس کے اصل اونر بھی ایف ای آر کروائیں گے جو اصل اونر اب مزید آگے بڑھیں گے آگے چلتے ہیں بھئی اب مزید آگے بڑھیں گے اور یہ تھا گناونا کاروبار کیچپ کے نام پر جو زہر تیار کیا جا رہا تھا اس کا کریک ڈاؤن کر کے بروقت کاروائی کر کے اس کو سیل کر دیا گیا ہے یہ ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی اور یہ ہے ان کی کاروائی اور مزید آگے بڑھیں گے اور کیا ہو رہا ہے مزید لاہور شہن میں کس طریقے کے ساتھ فوڈ کا کاروبار کیا جا رہا ہے یہ ہم ایکسپوز کریں گے اور ان کا کریں گے حساب اور ان کا کریں گے موسیقی